ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو مینسز بھی آتے ہیں ہیز مینسز بھی آتے ہیں اور یہ سائیکلز کے دوران اس کے پہلے اس کے بعد میں ایک نون فیکٹ ہے کہ کئی ہارمونل چینجز کی وجہ سے کئی سارے بیہیوریل چینجز ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اب اس سیچویشن کے اندر جیسے مثال کے طور پر پی ایمیس پری منسٹرل سنڈرم یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کئی ساری عورتوں کے لیے تو اس سیچویشن میں وہ عورت کے لیے ہو سکتا ہے یہی پاسبل نہیں ہوگا وہ اپنے ایک ہزبن کے رائٹس کیسے ادا کریں وہ سارے ہزبن کے رائٹس کیسے ادا کرے گی وہ پریگننسی کے اندر بھی پرابلم ہوتے ہیں ڈسٹربنسز ہوتے ہیں ڈلیوری کے بعد بھی ہوتے ہیں فیڈنگ کے دوران بھی ہوتے ہیں اور کئی سارے اور سٹیجز پر بھی ہوتے ہیں یہ سب کیسے بیلنس آٹ ہوں گے تھرڈلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائن نیچر ایسی کئی ساری سٹیجز ہیں جو یومن برین کے تعلق سے اور برین کے سرٹن پوشنز کے تعلق سے جس سے یہ آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے کہ مین بائن نیچر اس کے سیکشل ڈرائیو عورتوں سے زیادہ ہوتی یہ بھی ایک فیکٹر ہے مان لیجئے ایسی کوئی عورت ہو جس کے ایک سے زیادہ ہزبنڈز ہو اور سب کے سب مان لیجئے لائل ہے پوری طرح سے یعنی کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر اس میں انوارڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی there are certain studies there are certain reports جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ probabilities ہے کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور venereal diseases develop کر سکتی ہے وہ develop کر سکتی ہے جو بعد میں اپنے ہزبنز کو بھی transmit کر سکتی ہے یہ کئی سارے فیکٹرز ہیں